چلو اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عقیم اسلام علیکم جی کیا حالہ سارے بھئیوں کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے کروڑوں دعایں اللہ پاک سارے بھئیوں کو خیاریت سے رکھیں اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی یہ شیر علی کی ہوئی تھی یہ شیرہ ملانگ ہے بھائی ہے میرا نا اسے میں نے بھی اپنے پاس کہا لیا ہے تو اسے آپ کو پتا ہے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی پورے ایک سال کا کرایا اس کا میں ادا کر رہا ہوں تو میں نے کہا چلو چیک کر کہتے ہیں شیرہ رہتا تو یہ نہیں ہے ادھر بارشیں ہوئی ہیں گاڑی بھی نہیں آرہی ابھی پرسوں کی بارش لگی تھی گاڑی بھی نہیں آرہی آئیں آپ کو ابھی رات کے اس ٹیم ابھی میرے کا ہے ڈیڑھ کا ٹیم ہوگا پونے دو کا پونے دو یا تین یا بھی سہلی کا اردانی کہiiہ تو آئیں آپ کو儿ا شہریعتا گھار دکھاتے ہیں شیرے کو ملاتے ہیں آئیں یہ بڑا رسا رہا ہے آؤ جی یہ کڑی ہے کیا یہ ہمارا ڈی رائی صاحب Però اسے Sherman یہ کسڑ رہتا تھا یہ کہاو جی کے لئے یہ دیکھیں یہ گفي یہ گاڑ تا جی شےے ر Tamara یہ دیکھیں شریعتا میرا گافی میں ابھی ہو گئے نا نا یہ باڑشیں دو دن سے اس طرح یہ شیرے کا گھار تھا شیرہ جی یہی گھار تھا جی جی رجی صاحب یہی میرا گھار تھا اسی کے اندر رہتے تھے جی جی رجی صاحب چلو جی آگے چلو جی کھولو اس کا دروازہ من انٹری گیٹ کون سا تھا اچھا کھولو جی مین گیٹ کھول دو ابھی اس کے اندر کیا ہے ابھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ زمین رہ گیا رجی صاحب یہ زمین بھی کھدائی کر کے لے چلتے ہیں ساتھ بس ایسے ہوتا تو ضرور کرتے ہیں یہ بھی اس کی دیکھ بھائی یہ کیا ہو گیا یہ یہ پانی کی وجہ سے رجی صاحب یہ پانی ادھر آگیا بس بارج ہم ادھر سے گئے ہیں بارش کی وجہ سے یار تمہاری یہ تسبیح اور جنمار تمہاری چھوڑ گیا جی یہ بس لے کے جانی تھی بس رہ گیا یہ گاڑی میں رکھو یہ لے کے جاؤ یہ پاک چیزیں تمہاری در چھوڑ گیا اچھا جی یہ یہ شیر علی ہے جی تو یہ اس گھر میں رہتا تھا یہ گھر اچھا یہ بیوی کے بٹے پھاڑ پھاڑ کے بانتے رہے ہیں یہ آپ کو پیچھے سے آٹھ کے ایک دفعہ شیر علی کا گھر دکھاتے ہیں جی یہ شیر علی کا گھر تھا اب دن ہوتا تو تسلی سے نظر آتی ہم رات کو نکل آئی ہیں یہ شیر علی کا گھر ہے یہ ہم رات کے اس پیر شیر علی یہ کیا ایک چٹائی بھی چھوڑ گیا بس یہ دوری راہ کے چلا گیا تھا میں نے بولا کہ کسی اور کے استعمال کے کام آئے گی اس وجہ سے باقی اچھا یہ زمین آپ نے صاف یار شیر علی آپ زمین پر سوتے تھے کوئی آپ کو ادھر وہ نہیں لگ رہا تھا مچھے کیڑے مکوڑے اور کوئی دوسرا سامپ اور یہ کی طرف ہے کسی کو زمین پر نیند آتی ہے اور کسی کو فارس پر کسی کو پلنگ پر سمجھے کہ ہمارا سسٹم یہ ایسا تھا اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم شروع سے زمین پر سونے لگے ہے اتنی میری عمر ہو گیا میرے بچے آٹھ دور ہوئے ہیں سمجھے کہ نوے کی امید لگی ہوئی ہے مجھے چلوں میں برکت دے گی تو میں اسی جگہ پر رہوں اور اسی طرح نیچے بسترہ ڈالھے سو رہا تھا میں خیسے آٹھ بچے اور میاں میاں بیوی کہ تو یہ تھا آپ کا وہ تو میں نے دیکھ لیا تھا سارے بیاند بھائی اب باس میں سارے بچے بچیاں لاتا اور بچے آٹھ بچے ہوتے ہیں چار ایک سیاد پر ہو جاتے چار ایک دوسری سیاد پر ہو جاتے رجسا بچے چار ایک سیاد پر چار ایک سیاد پر اور بسترے لادا لادا رکھے ہوئے تھے تو یار یہ مجھے بتاؤ کہ کھانا کدھر پکاتے تھے کچھن کہاں پہ آپ کا کچھن اس کا یہ اپنی کچھن ہے ریشہ بس یہ سامنے در جگہ بنی ہوئی ہے یہ سامنے یہ کچھن کرتے تھے ادھر بیر کچھن بنا ہوا تھا یہ جگہ یہ تندور لگا ہوئی ہے تندور کے بھی یہ جگہ بنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چولہ بھی ہے اچھا تندور آپ توڑ دیا ہے ٹھیک ہے آپ نکل گئے یہ چولہ بنا ہوا تھا ٹھیک 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 یہ دیکھیں جی یہ شیر علی تو رہتا رہا جی یہ جاڑیاں دیکھیں ہیں جی ان میں رہتا رہا ہے شیرہ ہمارا بائی تھا بس اس کی قسمت جاگ گیا جی یہ اس جگہ پہ اس کی جھوپڑی لگی تھی یہ اس نے دوار لگائی ہوئی تھی یہ اس کا تندور تھا تو یہ سارا تھا تو ہم ابھی چانک وزٹ کرنے آگئے ہیں میں نے کہا جی چیک کرتے ہیں شیر علی کو ہم لوگوں نے شفٹ کیا ہے ہے تو اب ذرا چیک کرتے ہیں ہم نے شیر علی کو میں نے جو ہے نا پورے ایک سال کرایا یہی ہے شاید مکان میں ایڈوانس کرایا دے دیا ایک سال کا ایڈوانس کرایا دے دیا سیکیورٹی میں نے ادا کر دیا سٹام چیک کسی قسم کا خرچہ آتا کہ ادھر سے یہ جو سمان لے کے گیا اس گاڑی کا رینٹ بھی میں نے ادا کی ابھی یہ بتاؤ یہ والی زندگی ٹھیک تھی ہے جب تک ادھر میں رہا ہوں یہ والی زندگی مجھے اچھی لگی ابھی در سے شفٹ ہو گیا ابھی اس زندگی میں جا کے وہ زندگی اپنی دیکھنی پڑے گی مجھے کہ وہ کیسی ہماری زندگی گزرتی ہے اللہ اس میں برکت اور اپنی عطاق برکت دے تو انشاءاللہ ہمارا جب تک آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا نہیں تم ابھی میرے ساتھ رو بھلوں شلو کی ٹنکشن لوگ کھانے پینے کا اور بھی کوئی مسئلہ ہے نا تو ابھی ہم کوشش کریں گے جی شیر علی کے جو لڑکے لڑکیاں ان کو سکول داخل کرائیں ان کو تلیم کی طرف لے کے آئیں ابھی ہم نے ان کو نکال دیا اس کیم سے ابھی اس مکان میں شفٹ کر دیا ہے آپ کو شیر علی کے بچوں سے بھی ملوائیں گے تو اللہ خیر کی ان کو تلیم داخل کروائیں گے تاکہ وہ پڑھیں پڑھ کے اچھے انسان بنے تاکہ ابھی آپ کو ہم نے اس دردل سے نکال دیا دیکھو یہ ایک یہ کیسی زندگی تھی جنگل نہ بندہ نہ بندے کی ضرورت کی کیا زندگی تھی اللہ ہمارے ساتھ آؤ اس وجہ سے ہم اس جگہ پہ رہے ہیں ابھی آپ کو ہم نے ان کو نکال دیا ادھر سے انشاءاللہ ابھی دیکھ لیں کوئی کسی قسم کا اسمان کوئی چیز ان کی نہیں رہے گی یہ لے کے چلے گئے اور آج کتنے چار دن ہو گئے آج چار چار دن ہو گئے اور میں نے ادھر پورے ایک سال کا قرائے ایڈوانس دے دیا ان کا سٹام کروا دیا پلیس ویریکیشن کروا دیا تاکہ ان کا کوئی گیڑ کھڑکا کے یہ نہ بولے کہ بھائی کرائی کا ٹائم آیا ایک سال کا قرائے میں نے دیا ایک سال تک میں اس کی ہیلپ کروں گا اس کے بچوں کی فیصے ادا کروں گا سکول یونی فارم سارا کچھ بل بھی دوں گا لیکن ایک سال کے اندر تم نے کمائی کرنی ہے انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ اس جگہ پر میں تمہیں نہ دیکھوں اس سے اچھا مکام تم نے لینا ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے یہ واحد ہے تمہارا ٹھیک ہے نا ابھی آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ویڈیو بنا کے تو بس بھول جاتا ہے راجہ کوئی ویڈیو بنا دکھا کے بولتا نہیں ہے انشاءاللہ دکھایا اچانک آئے ہیں یہ آپ لوگ کہیں کہ دن کے ٹیم آئے ہیں جی لوگوں نے انہوں نے سمان آگے پیچھے کہا لیا بچے کہا لیا ہم نے رات کو چھاپا مارا رہا ہے تاکہ اگر کوئی رہتا ہے یا کوئی پتا ہو تو ہمیں پتا ہو یہی بات جب ہم نے کرایا ادا کر دیا ہم نے بتایا اب اللہ کے حکم سے اسے گیڑوں والا مکان مل گئے دروازے بند کرو سو جو بھی آئے گا دروازہ کھڑکا ہے اصل میں یہ ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے نا کہ دروازہ کھڑکانے یا وہ سین نہیں ہوتا یہی بات آواز دے کے آنا پڑتے ہیں آواز دی ہے تو اس نے آگے سے بولا ہے تمہیں آ گیا بس اس کی قسمت میں چلا گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بعد میں میں نے سوچا یار اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے یہ تو غریب ہی ہے نا بھائی ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب ہم رات کو جو آئے ہیں رات کو آنے کا مقصد یہ ہے لوگ ابھی اپنے گھر میں خوابِ خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور عام خدا کی مطلوق کے خدمت کر رہے ہیں شیر علی خوش ہو زندگی میں مطمئن ہو آپ کے بھائی نے جو وعدے کی ہیں پورے کی ہیں انشاءاللہ راضی ہوں نا راضی ہوں بھائی کوئی مسئلہ پرشانی ہے تو بتاؤ مجھے کوئی مسئلہ پرشانی ہے جی اللہ پاک آپ کو عذر دے میں یہ چولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ رائے صاحب کو اللہ اتنا دے اور جگ متھا جن کو ہر غریب عوام کے لیے یہ اسی طرح خدمت خاطر اپنی کرتے رہے یہ ہوتا ہے کسی کا احساس کرنا کسی غریب گربے کا مدد کھا تو یہ انسان کے انسان کی کام آتا ہے سمجھو اللہ اس کیا دیتا ہے سمجھو کہ نہیں عجور دیتا ہے تو بس یہ انسان کو سمجھنا چاہیے خود سمجھو کہ نہیں بار یہ ہر بندہ نہیں سوچ سکتا ہے راج صاحب کی طرف دماغ نہیں راکھ سکتا ہے بس یہ راج صاحب کا ایک اپنا مشن تھا کہ آر غریب گربے کی مدد کرنا مجھے دیکھا ہے میرے گھر کا انٹرویو لیا ہے اور میرے ساتھ آر قسم کی مداد کھا رہا ہے خرچہ بھی دے رہا ہے سمجھو کہ نہیں راشن بغیرہ بھی مجھے دلوا کے دیا انہوں نے اور یہ میرے ساتھ بڑی مداد کیا اللہ پاک نے بہت سارا دے اور کسی کا متاج نہ کرے آر ظالم ظلم کا مو بند کر رہا ہے ابھی کل انشاءاللہ انشاءاللہ کل شیر علی کو کبار بنا کے دیں گے کبار خانے کا کام تم کہہ رہے تھے نا کل کبار خانے کا جی اب اگلا پروجیکٹ اس کے بزنس کا ہے کل اس کو کبار خانے کا پروجیکٹ بنا کے دیں گے ابھی انشاءاللہ اس کو شفٹ کر دیا مکام میں اس کے بچے آرچی سکھی ہو گیا راشن ان کے گھر پہنچ گیا کل سے انہیں شیر علی کو کبار خانے کا بزنس بنا کے دیں گے تاکہ اپنا کام کرے اور اپنا بچوں کا رزق کمائے رسکے لال ابھی اسے قرائے بلوں کی ٹینشن نہیں قرائے سال کا ہو گیا بل سال کے ہو گیا وہ میں جاناں وہ میرا کام جانے چاہیے اسی لگا کے رہے چاہیے جو کچھ مرضی کر کے رہے میں دوں گا تو اب اس کی بزنس کا سوچتے ہیں تو ابھی رات کو آنے کا مقصد یہی تھا دنیا سور ہی آر طرف اندیر ہے اندیر ہے گاڑی بھی نہیں آ سکتی گاڑی ہم پیچھے کیوں کہ بارش ہوئی آگے سارا کیچڑ ہے تو خوش رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ